پور کرتی ہے انڈیا جیسا ملک جو ساری عمر نون الائنڈ رہا ہے اس نے الائنمنٹ کر لیا ہے with with امریکہ آپ الائنڈ رہے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم نون الائنڈ ہو جائے ہیں انڈیا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے اور وہ الائنمنٹ کر رہا ہے امریکہ کے ساتھ انڈیا کے در فورن انویسمنٹ آ رہی ہے امریکن انویسمنٹ آ رہی ہے آپ نون الائنڈ ہو کے اور انڈیا جو کہ پاکستان کے ایشو پہ ایربوں پہ یہ سٹینڈ لینے سے پہلے پاکستان انٹرنیشنلی فارن پالیسی کا جو کھوکھلا پن تھا اور جو کنٹرڈکشنز تھے اس حوالے سے بہت بورے طریقے سے ایکسپوز ہو گیا تھا اور وہ اس وقت تک ایکسپوز ہو گیا تھا کہ امریکی جو ہیں وہ ایون گالیاں دینے اور تانے دینے تک اور دوسرا میں میں آپ کی طرح کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں دیکھیں دوسری طرف آج سب سے بڑی بات کیا ہوئی ہے مزیراعظم موڈی صاحب جو ہیں وہ دلائی لاما کو لے کے لیے جو انڈیا کی مین سٹیمنگ ہوئی ہے اس میں ہم تو نہیں برداشت کرتے بہت سارے جو پاکستانی ہوں گے وہ گئیں گے لو جی کیوں ہو رہا ہے دیکھو جی کیا اور ہے کس طرح اور ہے ہر ملک جو ہے وہ اپنے انٹرس کو دیکھتا ہے اکنومکلی چیزوں کو دیکھتا ہے جس طرح انڈیا کو وہ مین سٹیمنگ کرنے تو اللہ واسطہ تو نہیں کرے ان کو پتا ہے انڈیا is پاورفول تو دوستو یہ چھوٹا سا آپ نے کلپ دیکھا یہاں پر بات ہو رہی ہے جو بھارت کے ساتھ حال ہی میں ہوا تھا ایک نوپو شرما آپ کو پتا ہے کانٹروورسی کریٹ کی گئی تھی زبیر محمد زبیر جو آلٹ نیوز کا فیکٹ چیکر ہے اس نے ایک ویڈیو چلایا جو کی پورا نہیں تھا جس میں رحمانی کے جباب میں نوپو شرما نے کچھ بات بولی جس کو ایسا ایسا دکھائے گئے دنیا کو کہ بھارت میں بی جے پی کی ایک سپوٹ پرشن ہے وہ کس طریقے سے انٹی مسلم ہیں اور اس طریقے کے بیان دے رہی ہیں اس کے بعد حالانکہ ان کو ہٹا بھی دیا گیا حالانکہ وہ غلط نہیں تھی آپ کو بھی پتا ہے تو اس طریقے کی چیزے کر کے بھارت کے خلاف سارے مسلم دیس ہو جائیں گے ایسا پاکستان سوچ رہا تھا اور لیکن اب حال ہی میں آپ دیکھ رہا ہوں جو گھٹنائے ہو رہی ہیں جیسے ایم بی ایس نے ایک ڈیسیزن لیا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے کی ایکٹیویٹی جو انڈین مسلم یا پاکستانی مسلم یا بانگلہ دیسی مسلم اور اب اسپسلی سعودی ریب میں جا کر کریں گے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا تو آنگے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں یہاں پر حامد برسانی ہے یہاں پر نجم سیٹھی ہے یہاں پر کمر چیما ہے یہاں پر ساجد ترار ہے پھر اس کے بات کرتے ہیں ویڈیو کے لاسٹ میں بات پیش سارے جو پاکستانی ہوں گے وہ کہیں گے لو جی کیوں ہو رہا ہے دیکھو جی کیا اور ہے کس طرح اور ہے ہر ملک جو ہے وہ اپنے انٹرس کو دیکھتا ہے اکنومیکلی چیزوں کو دیکھتا ہے جس طرح انڈیا کو وہ مینسٹیم کر رہے ہیں تو اللہ واسطہ تو ہی کر رہے ہیں ان کو پتا ہے انڈیا is powerful انڈیا is economically very viable جس طرح یہ آئی ٹوی یوٹیو کہ میں بھی انہوں نے دو عرب ڈالر کی انٹیگریٹڈ پوٹ بارکس کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں جو یو اے اور امراتیز اور امریکنز اور سعودیز دو جو کہلے اس پہ بھی کر دیا کہ ہم آپ کشمیر ایشو کے حوالے سے آپ کی سپورٹ نہیں کر سکتے اور پریکٹیکلی ایسے اقدمات اٹھائے جس میں ان کی ماضی کی تیس چالیس سالہ پالیسی کی نفی تھی جس میں انہوں نے کشمیر میں انویسٹمنٹ یا کشمیر کے حوالے سے یہ سٹیٹمنٹ دینا کہ یہ انڈیا کا انٹرنل معاملہ ہے جب سعودی عرب یا یو اے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے دے 2019 کے واقعے کے بعد تو اس کو آپ بالکل اسی طرح اسرائیل کی طرح اگر آپ کریڈر دینا چاہیں فراہ دلی سے تو یہ تو انڈیا کی فارن پالیسی کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے جو دشمن تھے ان کو دوستوں میں تبدیل کیا فارن پالیسی کا مطلب بھی یہ یا کسی فلازور کو اٹھا کے دیکھ لیں آپ کہ دشمنوں کو کیسے نیوٹرلائز آپ کرتے ہیں اور دوستوں کو مزید ایکٹیویٹ کیسے پاکستان کے ایشو پہ ایربوں پہ یہ سٹینڈ لینے سے پہلے پاکستان انٹرنیشنلی فارن پالیسی کا جو کھوکھلا پن تھا اور جو کانٹرڈکشنز تھے اس حوالے سے بہت بورے طریقے سے ایکسپوز ہو گیا تھا اور وہ اس حد تک ایکسپوز ہو گیا تھا کہ امریکی جو ہیں وہ ایون گالیاں دینے اور تانے دینے تک اتر آئے تھے مثلا افغانستان کے آخری دنوں میں یا ٹرمپ کے دور میں یا ایون ایلری کلنٹن کے جو آخری ڈیپلومیٹک ایفرڈز تھی اس میں آپ دیکھیں گالی دینے اور وہ سٹیٹمنٹ دینے میں کوئی فرق نہیں ہوتا جب آپ اوپن لی کہیں کہ جی آپ لوگوں نے ہم سے پیسے لے کے کھائے اور ہمیں دوکھا دیا اور ہماری پیٹ میں جو ہے خنجر گوبہ اور آپ جو ہے وہ ہم سے پیسے بھی لیتے رہے اور تالبان کی سپورٹ بھی کرتے رہے وہ ہی پیسے دے کے ان کو جناب مسئلہ کرتے رہے تو یہ چیزیں اب آئی ڈان نو کہ ہم گالی کس کو سمجھتے ہیں لیکن میرے نزدیک تو یہ بہت بڑی گالی ہے انلس کے اس میں خاتون انوالو نہیں ہے کیونکہ ہم خاتون کو آگے رکھ کے گالی دے سیں تو اس کو اگر ہم نکال دیں تو یہ بہت بڑی گالی ہے تو اس کا مطلب ہے پاکستان کی سارجہ پالیسی ایسپوز آرہی ٹپ آور کرتی ہے انڈیا جیسا ملک جو ساری عمر نون الائنڈ رہا ہے اس جب الائنمنٹ کر لی ہے آپ الائنڈ رہے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم نون الائنڈ ہو جائیں انڈیا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے اور وہ الائنمنٹ کر رہا ہے امریکہ کے ساتھ انڈیا کے در فورن انویسمنٹ آرہی ہے امریکن انویسمنٹ آرہی ہے آپ نون الائنڈ ہو کے جائیں گے کہاں آپ کے ساتھ تو آلریڈی آپ کے چائنہ کے ساتھ جو انویسمنٹ آئی ہے وہ آلریڈی رک گئی ہے بڑے پرابلمز ہیں وہاں روس تو خیر چھوڑی دیں آپ یہ سارا ڈراما ہے یہ روس والا روس کے بھی بڑے اور بھی بڑے انٹرسٹس ہیں اور آپ سے روس نے کچھ لینا ہے نہ کچھ دینا ہے آپ اگر ان سے کوئی خریدنا چاہیں تو پیسے دیں تو لے لیں وہ آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات بھی کرتے ہیں انویسمنٹ بھی کرتے ہیں لیتے بھی ہیں دیتے بھی ہیں تو اس لیے انہوں نے اس کو ایکسپلائٹ کیا ہے کہ جی انڈیا جو ہے وہ تو کر رہا ہے اور آپ ڈرتے ہیں امریکہ سے آپ کیوں نہیں کرتے تو چلیں کوئی نہیں اس پہ میں ہمیشہ اپنے آپ کو ایک چیز سامنے رکھ کے کہتا ہوں ان سرکمسٹانسز میں جاوید چوری کا آئیٹیکل تھا اس نے کہا دا 1971 میں بھی دنیا کی مت ماری جا چکی تھی یہ وہی قوم ہے آپ بلکل نہ بھولیں جنہوں نے فاطمہ جناہ کو کہا تھا کہ she is an Indian agent یہ وہی قوم ہے جنہوں نے مجیبی رحمان کو ظلیر کیا تھا یہ وہی قوم ہے جنہوں نے اندارے لگایا تھے کہ ادھر تم ہیدھر ہم یہ وہی قوم ہے جو کہتے ہیں کہ اگر میں نہیں تو پاکستان کتیر ٹکڑے تو ٹھیک ہے if this is what your destination is آپ امریکہ ابھی تک میں بتانا چاہوں گا ابھی تک regardless what you do خان صاحب نے اگلے دن DW پر یہ بھی کہا کہ ہمارا future belong to China اور Russia ہے fine I agree with you لیکن تھوڑی سی research کر لیں خان صاحب ابھی تک دنیا میں why superpower یہ achievements ہیں یہ کوئی آپ ان کو undermine اس لیے نہیں کر سکتے کہ انڈیا اور پاکستان کی دشمنی ہے تو آپ کی دشمنی میں دنیا بھی اندھی ہوکے تو اندھوک کی طرح پھر گھومتی رہے گی کہ ٹھیک ہے جی ان کی دشمنی ہے تو ہم بھی اسی طرح کریں گے اس نے آخر میں ہونا تھا انڈیا اپنے size کے اعتبار سے رکبے اور عبادی کے اعتبار سے اپنے potential کے اعتبار سے اپنی ایکانومی کے اعتبار سے ایک بہت بڑا ملک ہے اور دنیا کے چھے سات پانچ چھے پہلے ملکوں میں اب شمار ہونا شروع ہو گیا ہے تو اس حوالے سے اس کو ایک space مل رہی ہے جو کہ کوئی بہت انجسٹیفائی ایبل یا انفیئر نہیں ہے کہ دنیا نے آپ سے کوئی آپ کے خلاف کوئی کانسپیریسی کر دی یا سازش کر کے تو انڈیا کو پروموڈ کر دیا بلکہ وہ انڈیا کا حصہ باکہ درے جو حصہ درست لفظ یہ ہے اس کو مل رہا ہے جو اس کا size ہے اس حصہ سے اس کو space مل رہا ہے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خطم اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا کے جو مطلب ایکسپرٹ ہیں یا جو بھی پینلسٹ ہیں بات کر رہے تھے کہ اس طریقے سے بھارت اکنومکلی دیکھ رہا ہے ارب کنٹریز یا مسلم کنٹری کو مسلم کنٹری بھی بھارت کو کیسے بھارت کے ساتھ رستے بہتر کر سکے کیسے ان کی ارث پوستہ میں فائدہ ہو سکے اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں حالکہ اگر آپ میجر گورہ واریا کو فالو کرتے ہیں تو انہوں نے ایک بات بولی تھی کہ یہ اسلام اسلام نہیں چلتا ہے دو دیسوں کے بیچ میں دو دیسوں کے بیچ میں چلتا ہے کہ کس طریقے سے آپ ایک دیس دوسرے دیس کا ٹرسٹ اور بیپار کس طریقے سے دوسرا دیس پہلے دیس یا پہلا دیس دوسرے دیس تیسرے دیس کے لئے فائدہ مند ہو سکتا ہے وہ دیکھتے ہیں ان کی ارث پوستہ میں کیا فائدہ ہوگا یہ سب دیکھتے ہیں لیکن پاکستان کے دماغ میں یہ ہے کہ ارب کنٹریز مسلم کنٹری ہیں تو جو بھی ہوگا سب پاکستان کے لئے ہوگا ایسا نہیں ہوتا ہے اوویسلی ایسا نہیں ہوتا ہے کتنی ساری کرسٹین کنٹری ہیں ابھی جو یدھ چل رہا ہے کرسٹین کنٹریز کے پیچھ چل رہا ہے یوکرین رشیا تو یہ تو بھائی آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ لوجیکلی کریکٹ چیز نہیں ہے پاکستان اگر ایسا سوچتا ہے تو پاکستان کی ایران کے ساتھ کیوں تعلق صحیح نہیں ہے پاکستان کے ساتھ افغانستان کے تعلق کیوں صحیح نہیں ہے افغانستان کے ساتھ جو افغانستان کی ساری کنٹری ہیں جو بھی آپ پتا ہے افغانستان کے ساتھ کون کونسی کنٹری لگتی ہے یہاں پہ ایران پھر اس کے ساتھ بھارت کا حصہ لگتا ہے پیوگے کا پاکستان اور اوپر جو سینٹرل ایشا کی کنٹری لگتی ہے ان کے ساتھ کیوں رشتے سائنی ہے یہ لوجیکلی کریکٹ ہے ہی نہیں دو دیس دو دیسوں کے دھرم ایک سے ہوں تو ان دیسوں کے بیچ سب کچھ نورمل رہا یہ بلکل گلت ہے سب اپنے اپنے بارے میں سوچتے ہیں تو یہاں پر حامد وصانی نے کلیر بول دیا کہ بھائی اگر ایسا ہی سین رہا کشمیر پر پاکستان کا ساتھ دینے والا کوئی مسلم دیس رہے گا نہیں جس طریقے سے بھارت اکنومیکلی گروہ کر رہا ہے جس طریقے سے بھارت آنگے بڑھ رہا ہے بھارت کی ہی بات بولیں گے سارے دیس تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو دیکھیں کیا لگتا ہے کومنٹ میں اپنی رائے دیچال کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں